السلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس آف کلاس ایٹ آج ہم امیحات المومنین کے بارے میں پڑھیں گے جو بک کے اندر ہی ہمارا چپٹر ہے امیحات المومنین امیحات ام کی جمع ہے ام کے معنی ماں امیحات میں مومنوں کی میں اللہ تعالیٰ نے سورة اعزاب کے اندر اشارت فرمایا نبی اولا بالمومنین من انفوسیم وازواجہ امیحاتکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور ان کی بیویاں مسلمانوں کی مائے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج متحرات تھیں ان کے تعداد گیارہ ہیں ان میں سے آسائنمنٹ شیٹ نمبر دو کی اندر میں نے دو کا ذکر کیا ہے تین کا ذکر کیا ہے ان کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گیارہ میں سے ان تین کے کیا حالات زندگی ہیں تو اب اپنی شیٹ سامنے رکھئے گا اور توجہ سے سنیے گا دیئر سٹوڈنٹس یہ آپ کے شیٹ کا سوال نمبر ون ہے حضرت جویریہ بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تحریر کریں تو اس سوال کے جواب کے لیے آپ ہیڈنگ دیں گے حضرت جویریہ بنت حارس تو میں آپ کو حضرت جویریہ بنت حارس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنوالمسلح کے سردار حارس بن زرار کی بیٹی تھی یہ سن پانچ ہجری یا چھے ہجری میں اس قبیلے نے مسلمانوں سے جنگ کی جسے غزوہ مرسی ہی کہتے ہیں اس غزوہ میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کر آئیں قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقسیم فرما دیا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو حضرت صحابہ بن قیس کے حصے میں دے دیا انہوں نے باندھی بننا منظور نہیں کیا اور ان سے اپنی ازادی کے بدلے رقم ادا کرنے کا معاملہ تائے کر لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالی مدد کی ترخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاہ کے سنسلے مدریافت کیا تو وہ بخوشی راضی ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے رقم ادا کی ازاد کر آیا اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاہ کر لیا حضرت جویریہ کا سلنام برہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاہ کے بعد یہ نام بدل کر جویریہ رکھ دیا حضرت جویریہ بنت حریص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن پچاس ہجری میں وفات پائی اور ان کو جنت البقی میں دفن کر دیا گیا یہ تھی حضرت جویریہ کے بارے میں ان کی حالات زندگی اب اس سوال کی جواب کے لیے آپ کتاب کا صفحہ نمبر سیونٹی تری یعنی کہ تیہتر صفحہ نکالیں گے اس کا جو پہلا پیراگراف میں حضرت جویریہ بن حارس لکھا ہوا ہے جس کے بارے میں میں نے بتا دی ہے یہ پورا پیراگراف آپ نے جواب میں لکھنا ہے سوال نمبر دو حضرت ماریہ بنت قبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تریر کرے تو حضرت ماریہ کا جواب لکھنے سے پہلے میں اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سن سات اجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ شاہ مقوقس کو دعوت اسلام دینے کے لیے خط بھیجا اس نے چاند تحیف اور دو باندیاں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کی انہیں باندیوں میں سے ایک حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جن سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے لیکن تقریباً ڈیرھ سال کی عمر میں وہ فات پا گئے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تار وقت عبادت میں گزارتی ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری زوجہ تھی جن سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی تھی حضرت ماریہ سن سنہ ہجری میں حضرت امار فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائیں اور جنت البقی میں دفن ہوئیں اب اس سوال کے جواب کے لئے کتاب کا صفحہ نمبر پچتر یعنی کہ سیونٹی فائف کا پہلا پیراگراف جو اوپر میں لکھا ہوا ہے حضرت ماریہ بن قبطیہ کے بارے میں پورا پیراگراف لکھنا ہے جو میں نے آپ کو اس کا متعلق سارا سمجھا بھی دیا ہے اب آپ کا سوال نمبر تین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے قبل حضرت امہ حبیبہ کے حالات لکھی ہے نکاح سے پہلے حضرت امہ حبیبہ کے حالات تو حضرت امہ حبیبہ کا سوال کا جواب لکھنے کے لئے کتاب کا صفحہ نمبر تیہتر دوسرا پیراگراف آپ لکھیں گے میں آپ کو حضرت امہ حبیبہ کے حالات بتاؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے کہتے تو جواب میں تو 73 پیش کا دوسرا پیراگراف لکھنا ہے لیکن ان حضرت امہ حبیبہ کا اصل نام رملا کونیت امہ حبیبہ تھی پہلا نکاح عبیدلہ بن جاہش سے ہوا دونوں میں بیوی اسلام کے ابتدائی زمانہ میں مسلمان ہوئے اور حبشاہ کی طرف حجرت کی حبشاہ پہنچ کر ان کا شوہر مرتد ہو گیا اور اس حیات قبول کر لی لیکن حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر قیم رہی یوں مذہب کے اختلاف کی بنا پر علیدگی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو عمرو بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بیجا نجاشی نے حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا مندی جان کر حبشاہ میں موجود مسلمانوں کو دربار میں بلوایا نکاح پڑھوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے چار سو دینار مہر خود ادا کیا اوہ یہ سن ساتھ ہجری کی بات ہے پھر حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھائی حضرت امیر مہابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کی وفات سن 44 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی یہ تھا تین ازواج کے بارے میں جو آپ نے اپنی بک میں سے ان کے جواب لکھنے ہیں صفحہ نمبر بھی بتا دیا پیرا گراب بھی بتا دیا اس کے بعد ہے نئے پیچ پر حصہ مختصر سوالات کے جوابات لکھنے ہیں اور اس مختصر سوالات کے جواب کے لئے میں نے سوال نمبر ایک لکھا حضرت مہمونہ بن تحارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تحریر کرنا ہے اور اس سوال کا جواب کے لئے کتاب کا صفحہ نمبر 74 کا پہلا پیرا گراف لکھئے گا تو اب میں آپ کو حضرت مہمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا تو حضرت مہمونہ بن تحارس ان کا اصل نام برہ تھا والد کا نام حارس اور والدہ کا نام خولہ تھا جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان کے بہنوئی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت مہمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زی قاد سن سات ہجری میں عمرہ کرنے مکہ آئے اور واپسی پر صرف کے مقام پر حضرت خطیجہ مہمونہ رضی حضرت مہمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا حضرت مہمونہ کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ آباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی اور حضرت مہمونہ کا انتقال اتفاق سے صرف کے مقام پر ہی سانے اکامن ہجری میں ہوئی اور وہیں دفن ہوئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز جنازہ پڑھائی یہ تھا حضرت مہمونہ کے بارے میں جو اس کے حصہ مختصاص سوالات کے پہلا سوال تھا اور اس کا جواب میں نے آپ کو صفحہ نمبر چوتھر کا پہلا پہلا گراب بتایا ہے وہ آپ نے کوپی کرنا ہے اب ہے سوال نمبر دو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تریر کرنا ہے تو اس سوال کا جواب کے لئے کتاب کا صفحہ نمبر جہی سیونٹی فور ہے اور اس کا دوسرا پہلا گراف ہے تو یہ ہے سوال نمبر دو اور حضرت صفیہ بن دھائیہ کے بارے میں ہے تو اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ اصل نام زینب تھا یہودی قبیلہ بنو نظیر کے سردار حی بن اختب کی بیٹی تھی اس قبیلہ نے سن سات عجری میں مسلمانوں سے جنگ کی جو غزو خیبر کے نام سے مشہور ہے قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لئے منتخب کر کے ان سے نکاح کر لیا اسی لئے انہیں صفیہ کہا جانے لگا صفیہ کا مطلب ہے انتخاب کرنا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو باغیوں نے گھیر لیا تھا تاب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ آنہا انہیں کھانا پہنچایا کرتی تھی ان کی وفات سن پچاس عجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی اور یہ جنت البقی میں دفن ہوئی یہ تھے حصہ مختصر کے دو سوالات اور ان کے جوابات جو میں نے آپ کو سمجھا بھی دیئے اور بتا بھی دیئے آپ اچھا اچھے اچھے ریٹنگ میں صاف صاف کر کے اپنے ریجسٹر پر ان کو کوپی کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ